اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ کیونکہ حامد رضا صاحب کے بارے میں بھی آج بحث ہوئی عدالت میں اور پہلے یہ کہا گیا انہوں نے سننی اتحاد کا اپنے آپ کو امیدوار کہا پھر جو کاغذات نامزدگی تھے اس کے اندر بریکٹ میں انہوں نے لکھا کہ تحریک انصاف سے ہماری الائنس ہے حامد رضا کا جو کیس ہے ابھی ہم ان سے بات بھی کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو نظریاتی تھا اس کا ٹکٹ بھی نہیں لیا گیا اس کے بعد میں یہ کہ بہت سے ہماری لوگوں پر پریشر تھا تو سرکمسٹانس ایسا پیدا کیا گیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا لوپ ہول نکل آئے جس سے کل کو مجھے سزا ملے جو کہ اب ملنے کا امکان بھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا جو ذاتی کیس ہے وہ تحریک انصاف سے کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے نہیں کرنے دیا گیا اگر وہ اس پارٹی کا حصہ ہی نہیں تھے جن کی وہ سیٹس مانگ رہے ہیں یہ ویک پوائنٹ ہے لوپ ہول ہے ان کے کیس میں ان کی اپنی نشست کا ایشو تو ہے لیکن ڈائریکٹلی اوورال تمام جو ازاد امیدوار تھے یا ایسا ایسی میں جو آئے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اسی طرح کا معاملہ موجود ہے کنفیوزن تھی اور جو سنی داد کونسل کے جو سربراہ حافظ جو حامد رضا صاحب بات کر رہے ہیں جو آپ نے کی وہ میرا خیال ہے درست بات کر رہے ہیں اور جس سطر میں اللہ بھی اسی سرکمسٹانسز کی اور ان علات کی بات کر رہے تھے اور ایک اور جو چیز ہے آج بریسٹر گوھر نے بات کی ہو سکتا ہے کہ کل جب تمام جو نومینیشن فارمز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن نے تمام نومینیشن فارمز سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھے تو یہ ایک پوسیبلیٹی ہے کہ کل پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی دستاویزات ایسی جمع کروائی جائیں کہ جہاں پہ انہوں نے کوئی نومینیشن فارم ڈیفرنٹ جمع کروائے تھے کیونکہ ایک ویو بینچ کی جانب سے آ رہا ہے اور وہ کافی جو ہے وہ وزن بھی اس میں لگ رہا ہے خاص طور پر جسس جایا افریدی جن کے جن کا ابھی تک جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس طرف جائیں گے وہ ایک نکتے پر آڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب چھے جو امیدوار تھے انہوں نے اپنا پارٹی سیٹیفکیٹ واپس نہیں لیا یہ سوار انہوں نے آج بھی کیا اور پچھلی سواتوں پر بھی کیا کہ جب انہوں نے واپس نہیں لیا سیٹیفکیٹ تو الیکشن کمیشن نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کر دیا کہ وہ جو ہے وہ آزاد ہی رہیں گے اب جو نومینیشن فارم بیریسٹر گوھر کے مطابق الیکشن کمیشن نے کمپلیٹ جو ہے وہ معلومات نہیں دیں سپریم کورٹ کو اور انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے معلومات دیں گے لیکن ایک چیز آہ اور بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو دو درخواستیں دائر کی تھی پچھلے تین چار دنوں میں ایک تو پی ٹی آئی کی تھی کہ ہم آہ پارٹی بننا چاہتے ہیں ایس آئی سی کی اس اپیل میں اور دوسرا جو آہ ان کے بلے کے نشان کے کیس کے اس میں ریویو ہے اس حوالے سے بھی آہ سونا جائے معاملہ اسی کیس کے ساتھ تو ان دونوں درخواستوں کے حوالے سے آج اگر پی ٹی آئی کی جانب سے یا ان کے وکلا کی جانب سے بیریسٹر گوھر تھے وہ بات کرتے بینچ سے آہ یا ان کو کہتے کہ یہ کیسز بھی ساتھ ہی سنے جائیں تو پھر میرا خیال ہے شاید بینچ کی جانب سے کوئی بھی آتا کیونکہ ابھی تک سپریم کورٹ نے ان کو اس کے ساتھ نہیں لگایا نہ سنا ہے اور ابھی کیس بالکل اپنے کنکلوجن کی طرف بڑھ رہا ہے ٹارنی جنرل ایک گھنٹہ انہوں نے ٹائم لینا ہے اور باقی اس کے بعد ریبٹل ہے جو پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں ان کی جانب سے دیا جانا ہے تو اپنے کنکلوجن کی طرف بڑھ رہا ہے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں جسٹس اتر من اللہ نے ایک نوٹ لکھا تھا کہ اس معاملے کو ان سرکمٹرانسز کے جو ہے وہ حوالے سے دیکھا جائے اور یہ جسٹس منصور علی شاہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ وانیٹی سیون میں ہمارے پاس کمپلیٹ جسٹس کا بھی اختیار ہے جو ایک دو اور بینچ کے ججز کا بھی اس طرح کا ویو تھا کیا سپریم کورٹ اس معاملے کو صرف اپیل کی حد تک ہی رکھے گی یا اس کو کھولے گی کیونکہ جو چیف جسٹس ہیں وہ انہوں نے تو آج بلکل کلیر کر دیا بلکہ سینئر پیونی جیج کے ساتھ ان کی جو نوک جوک بھی اس بات پہ ہوئی کہ انہوں نے جب چیف جسٹس نے کہا کہ جو ٹیکسٹ ہے جو آئین کا وہ بڑا کلیر ہے اور اس میں کوئی سمجھنے میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ ان کو کہنا پڑا کہ مجھے جو ہے وہ جو ہے وہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے اور انہوں نے پھر لسٹیں بھی مگوائی ہیں کل دوہزار اٹھارہ میں جو ڈسٹریبیوشن ہو تھی جو ہے وہ جو سیرز کی اس قسم کی جو ریزرف سیرز تھی تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کیا کھولے گی جس کے کم چانس ابھی لگ رہے ہیں کل اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا یا اسی حد تک محدود رہے گی اور اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی بالکل حسنات یہ ایک اور کیس جو سائٹ کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ باب پارٹی کا جو کے پی اسمبلی کا کیس ہے کہ انہوں نے لسٹ جمع نہیں کروائی پھر بھی وہ شامل ہو گئے تو وہاں پہ ڈیفرنٹ کیس اپلائے کر دیا ایسی پی نے یہاں ڈیفرنٹ کر دیا اس میں وزن ہے اکارنٹو یو دیکھیں وزن تو آرگومنٹ ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ججز اس فکس مائنڈ کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر وہ وہی چیز جو ہے وہ اس کو اپنے نوڈ میں لکھیں گے یا اس کو لیں گے جو ان کے پوائنٹ اف ویو کو انڈورز کر رہا ہے اگر وہ پوائنٹ اف ویو کو انڈورز نہیں کر رہا تو ہزار ریزن آ سکتی ہیں کہ اس کو نگیٹ کیا جا سکتا ہے آج بھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو ڈاکومنٹ جمع ہوئی اس میں یہ بڑے امیت کے حامل تھے کہ جی باب پارٹی کے پی اسمبلی میں جب فاٹا پارٹ ایکٹ ہے کیا گیا اس وہاں اسمبلی کے الیکشن ہوئی آہ پروینشل اسمبلی کے اور وہ آہ جو انڈیپنڈنٹ تھے تین اس میں وہ باب پارٹی جوائن کر لی اور باب کا کوئی بھی ایم پی اے نہیں تھا کے پی میں تو الیکشن کمیشن نے بقیدہ نوٹفکیشن کر کے آہ جو ہے وہ ان کی آہ یہ تھا کہ جی ان کو آہ ان سے انوائٹ کی گئی ریزرڈ سیٹ کی آہ جو نومینیشن ہے پھر اس کے بعد ان کا شیڈول بقیدہ جاری کیا گیا پھر ان کو ایک سیٹ دی گئی آہ باب پارٹی کو تو ان کا کیس اور سنی اتحاد کونسل کا ملتا جلتا ہے لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ججیز کی طرف سے کچھ ججیز کی طرف سے یہ رہماس ہے کہ کیا باب پارٹی پی ٹی اے کی علائی اس وقت اتحادی نہیں تھی دوسرا کیا باب پارٹی آہ برستان میں موجود نہیں تھی قومی اسمبلی موجود نہیں تھی کے پی میں نہیں تھی تو کیا اس کے ہو گیا تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہ جی فلا آرگومنٹ جو بڑا جاندار ہے یہ نہیں ہے یہ آہ کیونکہ یہ کیسز پروٹیکل کیسز ہیں ان میں پہلی ایک آدھ ہیرنگ میں ہی ججیز کے مائنڈ بن جاتے ہیں پھر وہ اسی مائنڈ کے ساتھ ہی اپنے حسنات لیکن لیکن جس طرح سے آپ نے پہلے خود کہا کہ جو سوئنگ ووٹ ہوں گے بیچ میں جو دو تین آپ نے کہا وہ بھی کیا اس طرح کے فیکٹس دیکھ کے ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں بن سکتے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں بھی کوئی خاص افیکٹر نہیں آئے بہت ہوتے ہیں آرگومنٹ کے علاوہ پاکستان میں جب پروٹیکل کیسز ہوتے ہیں تو اور کنسلیڈیشن بھی ہوتی ہے آہ جو ایک آدھ جج ہیں وہ ان چیزوں میں ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں دیکھتے ہیں جس طرح مثال کی طور پر جیسے یا یا فریدی ہیں تو انہوں نے آج بڑا واضح کہہ دیا کہ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے کتنے جو کینڈیٹ جو ریٹرن کے انڈریٹ جو ام اے بن چکے ہیں انہوں نے اپنی پارٹی افیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ آہ جو وہ کی آہ دیکلیئر کی تو کم اکم چھے تو بڑے واضح ہیں ایڈمیٹڈ الیکشن کمیشن بھی کر رہا ہے تو اب یہ ہے کہ اگر چھے میں سے ایک بھی ہو جاتا تو واضح تھا کہ جی وہ آہ جو الیکشن کمیشن کی انٹرپیٹیشن ہے اس کے حساب سے تو پھر وہ دوسرے انڈیپینڈنٹ اگر نہ بھی ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ افیلیشن ہوتی تو وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیتے اور پی ٹی آئی کو ریزرف سیٹ مل جاتی ساکم صاحب یہ اس کے علاوہ جو کہا جا رہا تھا کہ بیریسٹر گوھر کی طرف سے جو سرٹیفیکیٹس پر سائن کیے گئے فارم چیسٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ پارٹی وابستگی کی وہ بھی چیلنج ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے کیونکہ اگر سنی اتحاد کانسل کی ریپریزنٹیشن ہے تو وہ تو پی ٹی آئی کو ہیڈ کر رہے تھے اسٹیج پر جی بالکل یہ پوائنٹ آؤٹ کیا آج جو الیکشن کمیشن کے وقیل تھے انہوں نے کہا کہ بائیس دسمبر کو کیونکہ فیصلہ آ چکا تھا تو وہ چوبیس یا چوبیس دسمبر کو سیٹیفیکیٹ جمع کروائے تو اس وقت وہ تھے ہی نہیں تو یہ ایک انہوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کی تھی اور اس کے بعد اب یہ چیز سامنے آئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کیسے دیکھے گی اس پوائنٹ پہ جسوس آئی شاہ ملک نے یہ کہا تھا کہ جب آپ نے بائیس دسمبر کو یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ بلے کا نشان نہیں ملے گا اور اس کے بعد ایک کنفیجن جو ہے وہ کریئٹ ہو گئی تھی تو اس کے بعد آہ انہوں نے آہ سائن کیے اس کے بعد معاملہ ہائی کورٹ میں گیا ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ آیا اور اس آہ جب تک کے یہ نشانہ نشان جو ہے وہ بلے کے جو نشانات تھے یہ جمع ہونے تھے سیمبل تیرہ جنوری کو تب تک یہ فیصلہ ہوئی نہیں سکا تھا ایک اور چیز آہ آج بریس دسمبر جب آئے تھے تو انہوں نے بھی کلیر کی میرا خیال ہے ریبٹل میں یہ آئے گی آہ کے نظریاتی درمیان میں کہاں سے آگئی تو یہ سب کا ہی سوال ہے لیکن اس اس معاملے میں بھی وہ سرکمسٹانسز ہیں جو یقینی طور پر آج بریس دسمبر نے بات کی کہ تیرہ جنوری کو جب سپریم کورٹ اس کیس کو سن رہی تھی تو اگزیکلی تقریباً ساڑھے تین یا چار بجے کا وقت تھا اب بھی سپریم کورٹ میں موجود تھے سپریم کورٹ ابھی تک اس فیصلہ نہیں کر سکی تھی آرگومنس چر رہے تھے پھر رات ساڑھے گیارہ بجے فیصلہ آیا اور رات بارہ بجے تک جو نشانات جمع کرانے کا ٹائم تھا تو اس ایک کنفیزن بھارل تھی اور ایک سیکنڈ آپشن شاید جو پی ٹی آئی نے رکھا ہوا تھا اور انہوں نے وہ جمع کروائے اور جمع کروانے کے بعد پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے آرڈر آیا کہ یہ جمع نہیں کروا سکتے بلکہ وہ جو نظریاتی کے سربراہ تھے وہ انہوں کی پریس کنفرنس آگئی تو اس لیے یہ انہوں نے واپس لے لیے تو اس سنیریو میں جو آپ نے ایکزیکلی بات کی وہ تو ڈیفینیٹلی ایک سوال تو ہے کہ جب جو بیریسٹر گوھر چیرمین ہی نہیں تھے تو ان کو کیسے وہ کنسیڈر کریں گے پھر سپریم کورٹ وہی میں نے بات جو کی تھی کہ اگر تو اس معاملے کو سپریم کورٹ کھولے گی پھر ہی اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے بنچ کی جانب سے ابھی تک تو سوالات تو ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی جواب دے رہا ہے بنچ جو ہے وہ تیرہ جنوری کے اس فیصلے سے آگے پیچھے بھی نہیں ہو رہا وہ سمجھتے ہیں کچھ بنچ کے ممران کہ وہ ایک بڑی وجہ تھی اس یہاں تک معاملات پہنچنے میں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک لیمٹڈ سکوپ میں ہی ابھی تک چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کو بھی اس میں فریق بنانا ہے یا جو جو نظرسانی ہے بلے کے نشان کی اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا جانا ہے اور وان ایٹی فور تھری یا وان ایٹی سیون کا جو اختیار ہے کیا سپریم کورٹ اس کی طرف جا سکتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی سٹویشن ابھی تک کوئی جو ہے وہ ڈیویلپ ہو سکی ہے